جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کا جو ہمارا پریزنٹیشن کے متعلق جو انہوں ورکشاپ ہیں اس ورکشاپ کا نام ہے ایفیکٹیو پریزنٹیشن سکلز کہ ہم کس طریقے سے پاور پاونٹ پاونٹ کے اوپر یا گوگل سلائٹ کے اوپر یا جو ہے دیگر جتنے بھی پریزنٹیشن کے جو سافیرز ہوتے ہیں یا ایپس ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم کس طرح ایک اچھے انداز میں پریزنٹیشن بنا کر دوسروں کو اپنا مدعا بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں ان کو متاثر کر سکتے ہیں اچھا ایک کام کیجئے گا شابیر بھائی اس سے جو یہ جو ویٹنگ روم ہے اس کو ختم کیجئے گا تاکہ لوگ خود بخود ہی جوائن ہوتے جائیں اس پریزنٹیشن کے اندر میں نے چھے چیزوں کو شامل کیا ہے اور پریزنٹیشن کا طریقہ کار بھی یہی ہے آگے ہم جو نا سلائٹ کے مطالق کے آپ کے پریزنٹیشن میں کون کون سے سلائٹ ہونے چاہیے اس کے اوپر میں بات کروں گا لیکن جو میں نے سلائٹ جس طریقے سے ترتیب دیئے ہیں اس کے اوپر بھی آپ غور کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پریزنٹیشن کا طریقہ کار بھی آسان ہو جائے گا سب سے پہلا سلائٹ میرا یہ تھا جس میں میں نے اس پریزنٹیشن کے لیے ویلکم آپ لوگ کو کیا تھا اس میں پریزنٹیشن کا نام بھی ہے اور پریزنٹ کرنے والے کا نام بھی ہے اور ساتھ جو ہے جو ہمارے نئی صبح کا لوگو اور اس کا نام بھی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پریزنٹیشن کس ادارے کی طرف سے پریزنٹ ہو رہی ہے اور ساتھ یہ ہے کہ پریزنٹیشن کس چیز کے متعلق ہے وہ ٹاپک بھی یہاں پر بلکل واضح ہے تو آپ کا پہلا سلائٹ جو ہیں انشاءاللہ کے سلائٹ کے اوپر ہم مستقل جنہیں کالک پوری سلائٹ بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے اوپر اگلا سلائٹ جو آپ کا ہوتا ہے دوسرا سلائٹ وہ کی پوائنٹس کا ہوتا ہے مطلب ہی کہ آگے پریزنٹیشن کے اندر آپ کون کون سے ٹاپک کے اوپر بات کرو گے تو کی پوائنٹس کے نام سے آپ نے پریزنٹیشن کے اوپر دوسرا سلائٹ بنانا ہوتا ہے جس میں وہ کی پوائنٹس آپ نے بلٹ پوائنٹ کے طور پر منشن کرنے ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر پہلا میں نے کی پوائنٹ کے اندر یہ رکھا ہے کہ اس پریزنٹیشن کا انٹرودکشن کیا ہے اگر آپ کسی ادارے کے لیے ان کے فائنانس کے اوپر ایک پریزنٹیشن بنا رہے ہیں تو آپ اس پریزنٹیشن کا پہلے خلاصتاً اس کا انٹرودکشن لکھو گے اگر آپ نے انویسٹر پریزنٹیشن بنانا ہو کہ آپ نے کسی خاص آڈینس کو آپ نے منتخب کی کہ ان آڈینس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کرے کسی پروجیکٹ کے اندر تو وہاں پر آپ نے اسی طریقے سے انویسٹر پریزنٹیشن کے لیے پہلے اس پریزنٹیشن کا انٹرودکشن پیش کرنا ہوگا کہ ان کو معلوم ہو جائیں کہ یہ پریزنٹیشن آگے ہمیں کیا بتانے والا ہے اس کے بعد جو آج ہمارا پریزنٹیشن جو ہے اس میں چونکہ میں آپ لوگوں کو پریزنٹیشن سکلز کے متعلق بتانے جا رہا ہوں تو اس میں دوسرا سلائٹ جو ہے وہ یوز کانسسٹنٹ ڈیزائن مطلب ہی کہ پریزنٹیشن کا لی آؤٹ کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر جو ہے نا ایک سلائٹ میں نے بنایا ہے تیسرا سلائٹ جو ہے نا میک اٹ انٹریکٹیف کیسے آپ اس کو انٹریکٹیف بنا سکتے ہیں اگلا سلائٹ یہ ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ آپ دو طریقے سے جو نا ویجولائز کر سکتے ہیں ٹیبل کے شکل میں بھی آپ کر سکتے ہیں تو ٹیبل بھی میں نے بنایا ہے اور وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ جو نا میں ڈسکس کر لوں گا کہ کس طرح میں نے اس ٹیبل کو جو نا مینٹین کیا ہوا ہے اسی طرح آپ اپنے پروگرس کو دکھا سکتے ہیں اپنا ڈیٹا آپ جو نا اس کا پروگرس لو پروگرس چل رہا ہے یا جو نا آگے بڑھ رہا ہے یا ایک جگہ پر جو نا وہ آپ کی پروگرس رکی ہوئی ہے مطلب سالوں کا مہینوں کا دنوں کا وہ آپ ایک چارٹ کی شکل میں بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو جو نا ایک گراف کی شکل میں بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھتے ہی آدمی کو پتہ چل جائیں کہ بھئی آپ کا جو پروگرس کے ہیں وہ ترقی پر جا رہا ہے یا آپ کا پروگرس لوس میں جا رہا ہے یا آپ کا پروگرس ایک جگہ پر جو نا بیلنس کھڑا ہے اور نہ جو نا مطلب یہ کہ بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے نا بہت پیچھے جا رہا ہے بلکہ ایک جگہ پر سٹیبل ہو کے جا رہا ہے اور آخیر میں سلائٹ کی پلیننگ ہے اور پھر اس کے بعد سمری ہے اور سمری کے بعد جینا تینکس ہیں کہ آپ نے پریزنٹیشن کو جائن کیا اور اس میں آپ نے شرکت کی تو اس کے لئے جینا آپ سے شکریہ کے الفاظ ہے یہ کی پوائنٹس کے بعد اگلا سلائٹ جینا میں نے بنایا ہے آپ جو دیکھ سکتے ہیں اس کو غور سے دیکھئے گا اس میں میں نے انٹرڈکشن پیش کی ہے کہ ایفیکٹیو پریزنٹیشن جو ہے اس میں کلیر کمیونکیشن ہوتی ہے کہ آپ کوئی میسیج جو ہے لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں تو وہ میسیج آپ کے ہر لفظ سے آیا ہونا چاہیے اور وہ کیسا ہوں اس میں انفارمیٹیو بھی ہوں آپ کے پریزنٹیشن کے اندر اس میسیج کے مطالب انفارمیشنز بھی ہوں وہ انفارمیشنز جو ہیں وہ آڈینز کو متاثر کرنے والی بھی ہوں اور آپ کا جو پریزنٹیشن ہے اس میں جو لینگویج استعمال ہوا ہو وہ بلکل سیمپل اور آسان لینگویج ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں وہ لینگویج کے اندر بھی آپ نے اعتبار کیا ہوں کہ کچھ چیزیں ویجولی آپ دکھا سکتے ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا گراف کی شکل میں ہو ایمیجز کی شکل میں ہو کہ جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں جو آپ ٹیکسٹ کے اندر لینگویج کے اندر بتانا چاہ رہے ہیں کچھ ایسے ایمیجز یا گراف آپ وہاں پر بتائیں کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو کونٹینٹ ہیں وہ ایک ایفیکٹیف بن جائے تو اس کے اندر یہ بھی رہایت رکھنا ضروری ہے اب اس کے اندر جو اینا چونکہ یہ ڈیفینیشن چند الفاظ میں تھی تو اس میں سے میں نے چند پوائنٹس نکال دیئے کہ ایفیکٹیف پریزنٹیشن کے سم ٹپس کون سے ہونے چاہیے نمبر ایک یہ میں نے پھر بلٹس پوائنٹس کے اندر آپ کے سامنے شیئر کیا یوز اکلین تھم یہ جو آپ پریزنٹیشن دیکھ رہے ہیں اس کے لیے جس پیج کے اوپر آپ جس سلائٹ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے بیگ کے اوپر آپ کو کچھ تھم چاہیے ہوتے ہیں اس کے جو اینا مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ آپ آج کل تو سب چیزیاں آن لائن ہیں تو آپ وہ تھم جو اینا آپ کو آن لائن مختلف پلیٹ فارم سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ جو اینا وہ کوپی رائٹ کلیم اس کے اندر آ رہا ہو تو کوپی رائٹ کلیم سے بچنے کے لیے کئی جیسے پیکسل سائٹ ہیں یا جو اینا شٹر سٹاک ہیں وغیرہ وہاں سے آپ فری ایمیجز بھی اٹھا سکتے ہیں فری تھمز بھی اٹھا سکتے ہیں اسی طریقے سے کینوا کو بھی یوز کر کے آپ وہاں سے پیزنٹیشن کے لیے تھمز جو اینا وہاں سے لے سکتے ہیں یا اپنے بھی بنا سکتے ہیں وہ تھمز کے اندر کیا رہایت ہونی چاہیے ہیں کہ وہ بالکل سیمپل ہو کہ آپ کا تھمز جو اینا وہ آپ کے کونٹینٹ کو متاثر نہ کرے جیسے میں نے یہاں پر جو کیا ہے تو ایک سائٹ پر جہاں پر میرا کونٹینٹ ہے وہاں میں نے ہل کے کلر کا بلو کلر کے جو اینا توڑا سا ہل کا بہت ہل کے کلر کا میں نے وہاں پر ایک جینا ایک کیا بولتے ہیں ایک شیپ لگایا اور اس کو کلر دیا پھر اس کے اوپر جینا ایک چھوٹا سا تصویر بنا کے جو میں نے نیٹ سے لیا ہے وہ تصویر میں نے اس کے ذاتھ لگا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کے اندر میں نے جینا وہ کشتیاں بنائی ہیں مطلب کشتیوں والے کہ ہم یہاں سے جینا تعارف کے لئے چل پڑے ہیں تو مطلب یہ کہ اس ایمیج کا اس انٹرڈکشن کے ساتھ ہلکا سا تعلق ہے اس کے ساتھ جو آپ ٹیکس اس کے اندر شامل کر رہے ہیں تو وہ لیمٹ ٹیکس ہو تیسرا پوائنٹ میں نے دیا ہے کہ یوز کلیر ہیڈنگز ہیڈنگز بھی اگر آپ دے تو بالکل کلیر واضح ہونے چاہیے آوائیڈ ٹو مچ کلر مطلب آپ جینا جو سلائٹ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر اتنے کلرز نہ بھرے کہ کلرز کی وجہ سے آپ کا جو اصل کونٹینٹ جو اصل میسیج ہے وہ میسیج متاثر ہو جائے ہاں بے شک کچھ کلرز جو ہیں آپ اس میں شامل کر دیں لیکن وہ کلر ہی اتنے سارے نہ ہو کہ جس کے وجہ سے آپ کا کونٹینٹ متاثر ہو سکے تو یہ چار باتیں ہم جو ہیں اس میں رعایت رکھ سکتے ہیں کہ ایفیکٹیو پریزنٹیشن کے اندر پہلی بات تم جو ہیں آپ کے بہت کلیر ہو واضح ہو لیمٹیڈ جو ہیں آپ کے پاس ٹیکسٹ ہو اور کلیر ہیڈنگز ہو اور بہت زیارہ کلر کا استعمال نہ ہو بہت ہلکا سا استعمال ہو کلرز کا یہ جو ہیں ایفیکٹیو پریزنٹیشن کا ایک سمجھ لیں کہ اس کا خلاصت اور اس کی ڈیفینیشن تھی اب یہ یہاں دیکھیں میں نے اپنے جو ہیں پروجیکٹ کے مطالب جو ہیں ایک سلائیڈ یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے use consistent design یعنی layout آپ کا کس طرح ہونا چاہیے تو اب یہ کے مثال کے جو پر اس یہ جو سلائیڈ ہیں یہ اصل میں ٹیم کا تعارف ہوتا ہے اس کے اندر کہ آپ کے پاس پروجیکٹ کے اندر کون سی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے تو یہاں دیکھیں جس طرف میں نے اپنا نام لکھا ہے چونکہ میں ٹیم لیڈ ہوں تو میرے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہے ان کے لئے ایک آلک جو میں نے color scheme لیا ہوا ہے اور جو اپنے طرف اس کے لئے آلک color scheme لیا ہوا ہے یہ جو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن جو visually impaired ہیں شاید ان کے لئے تو اسیس میں مشکل بھی ہو کیونکہ یہ گراف کا گرافک کا کام ہے اور شاید وہ نہ جانتے ہو تو ان کے لئے بہتر یہ ہی ہے کہ وہ بنے بنائے ہوئے تمز جو وہ اٹھائیں اور اس کے اوپر کام کریں اگلے سلائٹ کے اندر میں نے بتائیں کہ table کا استعمال بھی ہونا چاہیے اب table کیا ہے table یہ ہے کہ آپ جنب کوئی table جو اس میں table ہوتا ہے وہاں سے آپ کے بعد جو data ہوتا ہے figures کے اندر specially تو figures کے اندر آپ نے table جیسے مثال چار کالم بنانے ہے پانچ کالم بنانے جیسے Excel sheet بن رہی ہوتی ہے اس طرح آپ table لیں اس table کے بھی مختلف layout ہوتے ہیں مختلف designs ہوتے ہیں اور اس کے اوپر effects بھی اپلائی ہوتے ہیں تو اپلائی کریں اس طریقے مختلف layout اس کے بنائیں اس کے مختلف design آپ create کریں تو یہ میں نے کہ کس طریقے سے میں نے table کو visualize کیا ہے جو کہ آسانی سے سارا data جو ہے بہت آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے جیسے پہلا page ہے تو اپلائی student اور promoted students تو یہ تمام سال مطلب ہے یہ پانچ سال کو میں نے ایک سلائٹ کے اوپر شامل کیا ہے اور وہ بہت آسانی آپ کے presentation کو بہت effective بنا دیتا ہے جو کہ استعمال ہونا بھی چاہیے اور یہ لازمی نہیں کہ table اور جو آپ کا لکھا ہوا content جو وہ الگ سلائٹ کے اوپر ہوں آپ ایک سلائٹ کے اوپر table بھی شامل کر سکتے اور ساتھ میں لکھا ہوا جو content ہے وہ بھی میں نے دو graph کے اندر اس کو شامل کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف بسم کے graph اس طریقے سے بنا سکتے ہیں جو کہ اچھی بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں چونکہ آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنا content اپنا data logo کے سامنے visualize کر کے بہت effective انداز میں آپ دکھانا ہوتا ہے اس سے آسانی سے سمجھ لیتے ہیں گراب بنا دیتے ہیں تو اس پتہ چل جاتے کہ آپ کے project کے اندر ترقی ہو رہی ہیں یا کمی آ رہی ہے یا دوسرا چارٹ استعمال کر ہے تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے تو آپ نے graph کا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے اور جو نا اس میں وی آئی کے لئے بھی بڑا آسان ہے کیونکہ graph کا زیادہ تعلق جو نا excel sheet کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ excel sheet کے اندر اپنا data fill کر دے تو graph خود بخود ہی وجود میں آجاتا ہے تو graph کا استعمال یہ تو باقی جو یہاں پر MS office کے جو expert یہاں پر موجود وہی بہتر بتا سکیں گے لیکن میرے خیال سے اس میں اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا البتہ جو اس کے اوپر effects لگانے میں مشکل ہو سکتی ہے البتہ جہاں تک data fill کرنے تو ان کے لئے آسانی ہوگا موسیقی جی حالو میرے آواز آ رہی ہے جی موسیقی صاحب ٹھیک ہے میں سکرین دوبارہ شیئر کر رہا ہوں جی یہ سیون نمبر سلائیڈ ہیں جس میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ کے سلائیڈ کی پلیننگ کیا ہونی چاہیے پہلی سلائیڈ کیا ہونی چاہیے دوسری کیا ہونی چاہیے تو یہ میں آپ کو مختصر بتا رہیتا ہوں نمبر ایک پہلی جو آپ کا سلائیڈ کمپنی کا لوگو پریزنٹیشن ٹائٹل اور پریزنٹر کا نام اور اس کا کوئی ٹائٹل ہو تو وہ یہ تین چیزیں ٹائٹل سلائیڈ کے اندر ہوتے ہیں دوسرے سلائیڈ اس میں انٹروڈکشن سلائیڈ کہلاتا ہے اس میں بریف اوورویو آف دا پریزنٹیشن ایمیج اور فوٹو ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک یہ چیزیں ہوتی ہیں تو دو سلائیڈ ہو گئی تیسری سلائیڈ کے اندر ڈیٹا سلائیڈ یہ ڈیٹا سلائیڈ جس طریقے میں نے آپ بتایا کہ اس کے اندر آپ ٹیبل کے اندر بھی اپنا ڈیٹا پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ گراف کی اس کے شامل کر دے تو تین سلائیڈ ہو گئی چوتے سلائیڈ کے اندر آپ کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں آپ کے سرویسز ہوتے ہیں وہ آپ شامل کر دے اس کی کی فیچرز جو اس میں شامل کر دے کیا بینیفٹس ہوتے آپ کے سرویسز کے جیسے مثال جو گرافک ڈیزائنر رہے تو وہ اپنے سرویسز مکمل طور پر مختلف ایمیجز کے ساتھ اپنے کام کے مطالق مختلف ایمیجز بھی اس کے میں شامل کر دے چار سلائیڈ ہو گئی پانچ سلائیڈ کے اندر ٹیم سلائیڈ کہلاتا ہے آپ کے ساتھ ٹیم کون کون کام کر رہے ہیں لازمی بات ہے کہ جب آپ کوئی پروجیک چلا رہے ہوتے تو آپ کے ساتھ ٹیم بھی کام کر ہوتی ہے تو اپنے ٹیم کا تعارق بھی اس کے اندر شامل کر جس میں آپ بتا بھی دیں اور اس کے مطالق ان کا ٹائٹل بھی شامل کر دے لیکن یہ بہت ہی مختصر انداز میں بلٹ بائی سٹیپ پروسس آپ اپنے کام کے سٹیپ بائی سٹیپ پروسس کو بھی شامل کر لیں یہ بھی ایک مستقل سلائیڈ اس کے اندر ہونی چاہیے امیج آف ورک فلو آر ٹائم لائن اس طریقے سے ورک فلو آپ کا کیسا ہوتا ہے آپ ٹائم لائن کے اس کے مطالبی کچھ امیج شامل کر دیں لیکن یہ بھی ایک سلائیڈ شامل ہوتی ہے کسٹمر کا فیڈ بیک یا ان کے ٹسٹیمون فوڈو کے ساتھ یا ٹیکس کے ساتھ آپ بھی شامل کر سکتے ہیں یا ان کی طرف سے کوئی ہدایت آپ کے پاس آئی بھی ہوتی تو وہ آپ شامل کر سکتے ہیں تو اس کے بھی ایک سلائیڈ ہوتا ہے اور دو آٹھ سلائیڈ جو آپ کا ہوتا ہے کنکلوزن سلائیڈ جو کی پورے آپ کے جو پریزنٹیشن ہیں ان کا خلاصہ اس کے اندر بتا دیا جاتا ہے سمری آف کی پوائنٹس اس کے ساتھ جو آپ نے لوگوں تو اس میسیج کے مطالق مزید آپ نے کچھ سوالات کے لیے یا کونٹیک کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہیں کہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی یا آپ مزید اس کے بارے معلوم کرنا چاہتے تو اپنا کونٹینٹ اور ایمیل ایڈریس اور ویب سائٹ وغیرہ پریزنٹیشن بن جاتا ہے سمری آج کا میرے پریزنٹیشن کی سمری یہ ہے یہ میرا آٹ سلائیڈ ہے اور اس میں جو آج میرا پورا پریزنٹیشن ہے اس کی سمری میں شامل کی ہے ایفیکٹیو پریزنٹیشن میں کیا چیزیں ہوتی ہے کلیر کمیونی کمیونی لینگویج جو اس میں سیمپل ہونی چاہیے کنسائز انفارمیشن ہونی چاہیے اچھا کونٹینٹ کس طرح ہونا چاہیے مینیمم کلیر اینڈ کنسائز ٹیکسٹ ہونا چاہیے ویجل کونٹینٹ اس کے اندر شامل ہونا چاہیے چاہیے گراف اس کے اندر شامل ہونا چاہیے ڈیٹا کے لیے ایمیجز آف ورک فلو اینڈ ٹیسٹیمونیل آف کسٹمرز یہ اس کا سمری ہے شارٹ میں اگر ہم بتا سکیں تو ایفیکٹیف پریزنٹیشن ایز ایکل ٹو کلیر میسیج پلس انگیجنگ ڈیلیوری پلس ویجول ایڈز یہ تین چیزیں ایفیکٹیف کمیونکیشن کے اندر شامل ہوتی میں دوبارہ بتا رہتا ہوں یہ پورے پریزنٹیشن کا خلاص ہے آج کا کلیر میسیج انگیجنگ ڈیلیوری پلس ویجول ایڈز ویجول کانٹین بھی ہونا چاہیے میں کیا ریکمین کروں گا کہ آپ ہمیشہ جو ہے جو آدمی جتنا زیادہ لرن کرتا ہے جتنا زیرا سیکھتا ہے یوٹیوب سے آپ سیکھیں آپ اگر آپ وینڈو ٹین یوز کرتے ہیں تو سٹارٹنگ میں جیسے ہی آپ نیا پریزنٹیشن اوپن کرتے تو وہاں پر آپ کو بے شمار پریزنٹیشن اپنی طرف سے دے رہا ہوتا ہے ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں تک میری بات مکمل ہو گئی اب آپ کیا جاننا چاہتے ہے مجھ سے آپ سوالات کیجئے جی میں کی پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں سر ایم آ آڈیبل جی بالکل اچھا سر آپ نے بات کی ہے کہ پریزنٹیشن میں جو تھیمز آرہے ہوتے ہیں وہ بے شمار طرح کے ہوتے ہیں سو اچھا پہلے مجھے کائنڈلی آپ کے بارے میں نہیں پتا آئیو آئیو آئی پرسن آئیو پرسن تو میں اس اعتبار سے آپ سے جان چاہوں گا کہ ایمز کی جو ایکسی بیلیٹی ہے آیا کس سکرین ریڈر ساتھ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایم ہمارے لئے کتنا بینیفیشل ہے آفس میں ورکنگ سوال کا جواب دے کہ وہ کس طریقے سے آئیو آئیو کے لئے آئیو 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 اس لئے میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا تو میں اپنے نئی صبح کے کسی ٹیچر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے بارے میں آپ سوال یہ ہے کہ جو تھمز ہیں ان کو ہم کس طریقے سے کوئی وی آئیو اس کو ایکسی سیبل کر سکتے ہیں کیسے جو انوی ڈی 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 زرے سے کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر جو تھمز کے وہاں پر نام بل رہا ہوگا لیکن اس نام کو بھی سن کے ہم یہ نہیں پیچان سکتے کہ اس ٹیم میں ہے کیا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان ٹیمز کو آپ اس میں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں وہ اس میں کر دے بلکل بہت زبردست یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے جو تھمز ہیں جتنی بھی قسم میں آپ تھمز استعمال کرے جیسے ایڈوکیشن کے مطالق ہیں آپ پیش دیکھ پریزنٹیشن کے مطالق ہیں آپ اس کے کمپنیز کے مطالق ہیں آپ اور ویو کے مطالق ہیں اور کم کے مطالق کسی بھی چیز کے مطالق آپ کو تھمز چاہیے تو وہ آپ کو ہر قسم کے پریزنٹیشن مہیا کر لیتے ہیں تو آپ کینوا سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اور آپ یہاں پر اگر وینڈو ٹی یوز کر رہے ہیں تو ان کے بالکل سٹارٹنگ میں جب آپ نیو پریزنٹیشن کریئیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی طرف سے بھی آن لائن جو اس کے لیے لازمی ہوتا ہے تو وہاں سے بھی آپ مختلف جو دے رہتے ہیں پورے تمام سلائیڈ اس کے اندر بنیوی ہوتی ہیں آپ نصیب اس کے ڈیٹا جو نے فیل کرنا ہوتا ہے بس جی مزید کسی کا اگل question ہو اچھا میرا یہاں پر ایک سوال ہے سب کو میری جانب سے السلام علیکم آپ نے کیا بتائے کہ theme کا نام کہاں کوپی کر کے ہمیں وہ بتائے گا اس theme کو explain کر یہ theme ہے کیسے پورا describe ہے وہ پورا آپ describe کرے یہ theme کیسا ہے کس color میں کس style میں اور یہ کس طرح کی presentation میں کون سی theme لگے گی وہ ہر چیز آپ بتا دے گا تو جو آپ کو سوٹیبل لگے گی وہ سلیک کریں مجھے مجھے مزید میننگ کے بارے میں بتایا اس کا میں دوبارہ خلاصہ بتا رہتا ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس title سلائیڈ ہونا چاہیے نمبر دو introduction کا سلائیڈ ہونا چاہیے data سلائیڈ ہونا چاہیے products جو بھی service آپ دے رہے ہیں اس کا سلائیڈ ہونا چاہیے process سلائیڈ ہونا چاہیے customer testimony کا سلائیڈ ہونا چاہیے اور conclusion سلائیڈ بھی لازمی ہونا چاہیے کہ آپ نے اس presentation کے اندر کیا شامل کی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے تو اس کی سمری بھی آپ کے ساتھ پاس ہونی چاہیے اور end میں thank you کا جو نوٹ ہے وہ بھی شامل ہونا چاہیے یہ آپ کا نو یا دس سلائیڈ کا اچھا پریزنٹیشن ایفیکٹیو پریزنٹیشن جو ہوتا ہے وہ نو سے گیارہ سلائیڈ کے ترمیان ہوتا ہے کبھی نو سلائیڈ کا بن جاتا ہے کبھی گیارہ کبھی بارہ تو اتنے سلائیڈ کا بہترین پریزنٹیشن بن رہا ہوتا ہے اور جو لیندی پریزنٹیشن ہوتے ہیں انیس سلائیڈ کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں جیسے جتنے بھی کمپنیز ہوتی ہیں وہ کمپنیز اپنا جو بھی انٹرڈیکشن کے مطالق یا کسی پروجیکٹ کے مطالق جو سلائیڈ بناتے ہیں وہ عام تو اوپر بیس یا انیس یا اٹھارہ یا سترہ ان کی رہایت رکھنی ہوتی ہے جب سلائیڈ آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ٹرانزیشن بھی شامل ہوتے ہیں انیمیشن بھی کرنی ہوتی ہے جو کہ وہ آپ کے سلائیڈز کو مزید ایفکٹیور اور معصر بنا دیتا ہیں سامنے دیکھنے والے جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے خاص اثر بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ تو ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ ایک اوورویو تھا کہ آپ کے سلائیڈز کے اندر کیا مواد ہونا چاہیے اور جو ٹیکنیکل چیزیں وہ تو امیس آفیس کے اندر اس کا کورس ہوتا ہے جو کہ ہمارے نیوی صبح میں شامل ہے تو آپ یہاں سے باقیدہ سیکھ سکتے ہیں جتنے بھی سٹوڈنٹس اگر ان کے پاس امیس آفیس سکل نہیں ہے تو امیس آفیس کے اندر جو اینا وہ پاور پائنٹ وغیرہ کے جتنی بھی اس کے اندر کونٹینٹ اور جتنی بھی اندر ٹیکنیکل چیزیں ہوتی وہاں پر سکھائی جاتی ہے سر میں ایک سوال ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ مطلب گرافکس آپ لگا سکتے ہیں تو یہ گرافکس ہمیں خود کرنی ہوگی یا وہ وہاں پر خود ایٹومیٹک لی ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں جی بلکل جینا ایک تو یہ کہ گراف جیسے ہی آپ کو بھی چارٹ اٹھاتے ہیں تو وہ آپ ایکسل شیٹ دے رہتے ہیں وہ ایکسل شیٹ جینا آپ نے فل کرنا ہوتا ہے اور پھر جینا وہ گراف تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے لفٹ میں رکھنا ہے رائٹ میں رکھنا ہے بیچ میں رکھنا ہے وہ تو آپ کو جینا ایجسٹ کرنا ہوگا البتہ یہ کہ گراف کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بنی بھی ہوتی ہیں اس کو وہ بھی آپ جینا اس کے لیا اوٹ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ چونکہ آسانی سے کر سکتا ہے لیکن ڈیٹا فیل کرنا ہے وہ ایکسل شیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ آرام سے فیل کر سکتے جی مفیس ابھی آپ جو ہے نا گراف کون سا ٹیب میں آگا مطلب آپ سپرین رہے تو نہیں بول رہا ہوگا لیکن آپ جیسے ٹیب کھلیں کریں کون سا ٹیب ہے ڈیزائن ٹیب میں آرہا ہے آپ اس رہے سے بتائیے گا آپ چون کچھ ہی لکھو آرہا ہے وہاں پر چارٹ کا آپشن آرہا ہوتا ہے چارٹ ان گراف دونوں جنس مینشن ہوتے ہیں تو وہاں س جن آپ insert کر سکتے مخت سا تھوڑ اور آگے چلیں چارٹ ان براف کے اور انٹر کرنے کے بعد کیا آپشن کھل رہے ہیں وہ بھی پڑھ کے بتائیں یہ تو ابھی فیلحال میں لیپٹاپ سے میں نے موبائل سے پہلے سے بنا بنائے ہوا میں نے سلائیڈ کے سامنے پریزنٹ کیے ہیں تو یہ کہ اتنا مجھے یاد ہے کہ اپنے کوئی بھی ڈیزائن آپ کر لیں اس میں پائی کا ڈیزائن بھی ہوتا ہے اس میں دیگر ڈیزائن بھی شامل ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی ڈیزائن آپ لے لیں تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں وہ ڈیزائن خود بخود نیچے آپ کے سلائیڈ میں شامل ہو جاتا ہے سلائیڈ میں شامل ہونے کے بعد اس کے ساتھ ایک 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 شیٹ بھی اوپن ہو جاتی ہے اس ایک شیٹ کے اندر آپ کو کالم اور ایک الگ بتا دیتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنے ڈیٹا فیل کر سکتے ہیں اس ایک شیٹ میں جب ہم سیف کرنے کیا کرنے یہ بتائیے گا جو ڈیٹا آپ نے شامل کر ہے اس ایک شیٹ کے اوپر کلوز کر دے آپ اس جگہ پر رہے گا آپ دوبارہ کرنا ہو گراف کلک کر لیجیے گا دبل کلک کریں گے تو ایک شیٹ دوبارہ کھول جائے گا کوئی جو کھل جاتے ہیں اس میں آپ شن جینا ڈیٹا کبھی ہوتا ہے مطلب آپ نے ڈیٹا اس میں ایڈیٹنگ کرنی ہے لیکن باہر حال یہ کہ اس کے اوپر بھی ڈبل کلک کریں گے تو اہام طور پر ایک سیل شیٹ دوبارہ ہو جاتی ہے آپ آفس سی بتا رہے 2010 اور سر دوسرا یہ کہ ایک سلایڈ میں ہم جس یعنی ایک جو ہماری ایک گراف ہوتی ہے وہ ایک ہی ٹائم پر لگا سکتے ہیں ایک طرح کی دو گراف نہیں لگا سکتے آپ دس گراف بھی لگا سکتے لیکن گراف کے پاس سلایڈ میں جگہ ہو آپ اس کو چھوٹا کریں آپ اس میں بھی لگا سکتے لازمی نہیں کہ آپ اس میں گراف اس میں لگائیں تو پھر سر جو ہماری آلڈ گراف ہوگی وہ اپن کیسے ہوگی اگر اس میں ہم نے ایڈیٹنگ کرنی ہو جب بھی جس بھی گراف کو آپ نے اپن کرنا ہو اس گراف تھا اور دوسرا چارٹ شکل کی گراف ہوتے ہیں وہ ایک الگ کیا تھا تو دو قسم کے گراف بھی آپ شامل کر سکتے تین بھی شامل کر سکتے لیکن عام طور پر جو ہم ڈیٹا لکھ رہے ہوتے ہیں تو گراف ایک گراف ہی جو ہم شامل کرتے ہیں تنکہ ہم نے لوگوں کو اپنا جو ڈیٹا ہیں وہ بہتر طریقے سے دکھانا ہوتا ہے گراف کے اندر سکھ پروگرس دکھائے جاتا ہیں اندر ڈیٹا کوئی نہیں دیکھتا صرف پروگرس دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال پہنچ چکا ہے تو اگر اوپر کی طرف جار ہے نیچے کی طرف آ رہا ہوتے تھب بھی صاحب نظر آ جاتے نہیں اچھا سر جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ نیو پریزنٹیشن جب آپ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے سامنے وہ آ جاتے ہیں تو کوئی پلیز ڈیفرنس بیتوین ٹیمپلیٹ اینڈ ٹیم کیونکہ وہاں پر ٹیمپلیٹس آتے ہیں وہی ٹیمپلیٹس ہیں جن کے اندر مختلف تھمز ہوتے ہیں مطلب یہ کہ ٹیمپلیٹس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اس ایک ٹیمپلیٹس کے اندر پر مختلف تھمز والے پریزنٹیشن ہوتے جیسے مثال کہ ایڈوکیشن تو ایڈوکیشن کا ٹیمپلیٹ تو آپ کے سامنے آیا لیکن پھر اس ایڈوکیشن کے تحت آپ کے پاس جو نا وہ ریڈ کلر کا بھی ہوتا ہے آپ کے پاس مختلف کلرز کے مختلف تھمز کے پریزنٹیشن اوپن کر لیتے ہیں اچھا اور ساتھ بتائیے گا جو پلیس ہولڈر ہیں وہ ایک سلائیڈ میں میکسیمم کتنے لگا سکتے ہیں کتنے لگانے چاہیے اور مطلب کیا ہوتا ہے پلیس ہولڈر کی جو افیکٹیف نیس پر ضرور روشن ڈالوں یہ آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا سر جو تھی جو سلائیڈ ہوتی ہیں اس میں پلیس ہولڈر ہوتے ہیں سینٹر ٹائٹل پلیس ہولڈر اوبجیک پلیس ہولڈر پلیس ہولڈر ایک سلائیڈ میں کتنے ہونے چاہیے کتنے افیکٹیف رہتے ہیں اگر ان کا سوال کوئی اور سمجھ چکا ہے تو مجھے سمجھ دیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں جس طرح ہم سلائیڈ آپن کرتے تو وہاں پر دو یعنی ہمارے پاس اوپشن ہوتی ایک ٹائٹل اور ایک آبجیکٹ ہوتے تو ٹائٹل میں ہم اوپر ہیڈنگ دے دیتے ہیں اور اوپجیکٹ میں ہم اس کی ڈیٹیل لکھ دیتے ہیں تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک سلائیڈ میں کتنے ہولڈرز ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو سلائیڈ کی جو کوئی بھی ایک پریزنٹیشن آپ لیتے ہیں تو آپ کسی ایک سبجک کے مطالق ہی لیتے ہیں جیسے ایڈیوکیشن کے مطالق تو ایڈیوکیشن میں بھی ہزار چیزیں ہوتی ہے تو آپ ایک سلائیڈ کے اندر جو آپ کا معاصر طریقہ ہوتا ہے تو ایک سلائیڈ میں ایک ٹاپک ہی کو آپ مختلف نے فیل کرنے ہوتے ہیں تو اتنے سارے چیزوں کے ساتھ آپ مختلف ٹاپک کو ایک سلائیڈ میں شامل کر کے یہ سلائیڈ کے افیکٹیف کو متاثر کر لیتے ہیں تو اس لئے آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹاپک کو لے کے اس کے ایک سلائیڈ بنائیں اور اس کی ڈیٹیل آپ نیچے پوائنٹ کے شامل کر دیں زیادہ کوشش کریں کہ آپ کے سلائیڈ بولٹ پوائنٹ کے اوپر شامل ہو اور ان بولٹ پوائنٹ کو آپ نے پھر ایکسپلین کرنا ہوتا ہے پریزنٹیشن کے اندر ساری چیزیں نہیں لکھی جاتی آپ نے سے بولٹ پوائنٹ لکھنے ہوتے وہ پوائنٹ جو پھر اپنے اکسپلین کرنے ہوتے ٹھیک ہے جی آگے کس اور کا کوئی سوال ٹھیک ہے تو پھر اسی کے اوپر ہم اختتام کر لیتے ہیں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی واریکم السلام اور یہ کافی اچھی ٹیم ہے فیڈبیک دینا چاہی اچھی ٹیم کتاب آپ سے اچھ بھی ہے ٹھیک بہت شکریہ باقی کسی فیڈبیک دینا ہو تبی دیکھ چکا ورنہ پہ مجھے پرسنل پر میسیج کر لی جی گا کوئی بھی آپ کو مزید کوئی سمجھ میں نہ آئے ہو تو آپ مجھ سے پرسنل میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ میں کوئی فیڈبیک دینا ہو تو وہ بھی مجھے پرسنل میں بھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک اسلام